ڈلی اینسی آر کے علاقے میں ٹاوروں کو نسانہ بنا کر لاکھوں کی لوٹ کی بارداتوں کو اجاب دینے والے گینگ کے ایک ساتھر بادماس کو تھانا بلینی پولیس نے ایک رفتار کر اس کے قبضے سے لاکھ رفتے کے چوری کیے ہوئے ٹاور کے قریب سینٹیز بیٹری سیل کو برامت کیا پلان پولیس نے آزادہ جن ٹاوروں پر ہوئی لوٹ کی بارداتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے بادماس کو جیل بھیج دیا ہے اور پولیس گینگ کے آنے ست درستوں کی تلاش میں جڑ گئی ہے دراصل آپ کو بتانے دلی اور انسی آر کے جلو میں لگے ٹاوروں پر آئی دن لوٹ کی باداتیں سامنے آ رہی تھی وہیں باق پچھلے کی ہی بات کریں تو قریب آزادہ جن ٹاوروں کو نسانہ بنا کر بادماسوں کے گینگ نے لاکھوں رفتے کے ٹاوروں میں لگے بیٹری سیلوں کو لوٹ لیا تھا جس کے بعد سے پولیس بادماسوں کی تلاش میں جڑ گئی تھی وہیں مقبیر کی سوچنا پر بلینی تھانے کی پولیس نے گینگ کے ساتر بادماس زبین نیواسی قصبہ پڑوت کو گرفتار کر لیا جس کے کبجے سے پولیس نے ٹاوروں کے سیتیس بیٹری سیل برامت کیے جن کی قیمت قریب سیتیس لاکھ روپے بتائی جا رہی کیونکہ ایک بیٹری سیل کی قیمت قریب ایک لاکھ روپے ہوتی ہے پولیس نے آرادر جن بادماسوں بارداتوں کا خلافہ کرتے ہوئے پکڑے گئے بادماس کو جیویں بھیج دیا ہے پولیس گینگ کے انہیں بادماسوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے دیکھئے ایک گینگ ہے جو جتنے ٹاورز لگے ہوتے ہیں موبائل ٹاورز وہاں سے بیٹریز اور ادھر ایکوپنٹ چھڑانے کا کام کرتے ہیں اس گینگ کا آپریشن پورے انسی آر کے سارے جلو میں ہے اور اسی ایک گینگ کا پردہ فاس تھانا بلینی انسپکر بلینی کے نتیتوں میں کیا گیا ہے ان لوگوں نے اس گینگ میں سامل ایک وقتی کو گرفتار کیا ہے اس کے کبجے سے 24 سیلز اور 14 بیٹریز جس کی لاکھوں میں قیمت ہے لگ بھگ ایک ایک بیٹری کی قیمت ایک ایک ڈیڈے لاکھ روپے کی ہے اس طرح کے یہ سارے ان کے دکان سے چیزیں برامد ہوئی ہیں اس میں لگ بھگ اس گینگ میں آٹھ سے دس لوگ سامل ہیں ایک وقتی ابھی تک گرفتار ہوا ہے باقی آٹھ نو لوگ بہت جلدی ہم ایرسٹ کریں گے ان کا کام یہی تھا کہ رات کے سمعے میں جتنے موبائل ٹاورز لگے ہوئے ہیں اور اس کو چلانے کے لئے جو بیٹریز یوز کیے جاتے ہیں باقی اور جو پاور بیک اپس کے روپ میں یوز کیے جاتے ہیں اس کی چوری کرنا اور اس کو مارکٹ میں بیچنا اس گینگ میں کچھ لوگ یہ کام کرتے تھے جو جا کر کے وہاں سے لے کے آتے تھے اس لوگ اس کو بیچنے کا کام کرتے تھے پورا ایک گینگ ایک نیٹوورک ان کا اور تمام اس طرح کے گھٹنایاں یہاں اس سطرے میں ہوئی ہیں جس میں سے تین گھٹنایاں اس گینگ نے قبولا ہے اس گینگ کے دوارا تین گھٹناوں کا ہونا پایا گیا ہے اور اس میں ہم لوگ باقی جو آٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک ایک انفرمیشن ان سے پتا کی ہیں ان کو بہت جلدی میں ارسٹ کریں گے اس میں جو بیٹریز کمپنیز لگاتی ہیں ان کمپنیز کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے دوارا اس پورے ٹیم کو سواسی دی گئی ہے چونکہ کافی پریشان تھے وہ لوگ اور انہوں نے ہی ہم لوگوں کو ایک میتھرڈ اور ٹیکنیک بتایا تھا اس ٹیکنیک کے آدھار پہ ہم لوگوں نے چوبیس گھنٹے سے کیویتر ہی یہ ایک سپلتا پڑھتا ہے پہلے کافی ٹائم لگتا تھا لیکن ایک طرح سے ہم لوگ ٹیکنیکی روپ سے ایسے ماملوں کو ورکاوٹ کرنے میں سکچم ہو گئے ہیں اور اسی کے چلتے اس گینگ کا پردہ پاس ہوا ہے اور اتنی بڑی ریکمری ہوئی